اسلام علیکم کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو لو ٹیسٹو سٹیرون کے کچھ ایسے سائن سیمٹم کچھ علامات بتاؤں گا جنہیں سن کے آپ یہ پہچان سکتے ہیں کہ کہیں آپ کے اندر یہ علامات موجود تو نہیں ہے کہیں آپ کا ٹیسٹو سٹیرون لو تو نہیں ہے اکثر لوگ آ کے یہ سوال کرتے ہیں کہ مجھے اپنی ٹیسٹو سٹیرون کو بوسٹ کرنا ہے مجھے اپنی ٹیسٹو سٹیرون کو انکریز کرنا ہے سو کوئی سپلیمنٹ بتا دیں اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹو سٹیرون کتنا ہے تو انہیں پتا ہی نہیں ہوتا سو آپ نے کون سا ٹیسٹ کروانا ہے اگر آپ کے اندر یہ علامات موجود ہیں اور اس ٹیسٹ کی نارمل ویلیوز کتنی ہونی چاہیے یہ بھی بتاؤں گا بہت ہی سمپل زبان میں سو ویڈیو آپ کے لئے بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے اس لئے ویڈیو کو لائک کر دیں اور کوشش کریے گا شیئر کرنے کی بھی دیکھئے جو ٹیسٹو سٹیرون ہوتا ہے یہ ایک میل ہارمون ہوتا ہے اور یہ مردوں کے ٹیسٹس کے اندر بنتا ہے اور فیمیل کی اووری کے اندر بنتا ہے فیمیل میں بہت کم ہوتا ہے مردوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے کہ ان کو اپنی فیزیکل اپیئرنس کے لئے اس ٹیسٹو سٹیرون کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اپنی پوری اووریل ہیلتھ کے لئے بھی ٹیسٹو سٹیرون ضروری ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ ینگ بچہ جو ہوتا ہے جس کی عمر جو ہے وہ پندرہ سولہ سال ہوتی ہے اور اس وقت اس کا ٹیسٹو سٹیرون پیک پہ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بال آ رہے ہوتی ہیں داڑی کے بال آ رہے ہیں یعنی جو سر کے بال ہیں ان کی گروتھ ہو رہی ہے اس کی اووریل گروتھ ہو رہی ہے ہڈیوں کی گروتھ ہو رہی ہے وائس کے اندر اس کی چینجز آ رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ کے جو سپم ہوتے ہیں ٹوٹل سپم کاؤنٹ اس کے لئے بھی بہت ضروری ہے اس کے علاوہ یہ آپ کی ایریکشن کے لئے ضروری ہے ریڈ بلیڈ سیلز کی پروڈیکشن کے لئے بھی ضروری ہے اس کے علاوہ آپ کا موڈ ہے لیبیڈو ہے ایون کہ آپ کے پینس کے سائز اور ٹیسٹس کا سائز بھی ٹیسٹسٹیرون کے اوپر ہی پیس کرتا ہے اگر آپ میں لو ٹیسٹسٹیرون ہے تو آپ کے پینس کا سائز ٹیسٹس کا سائز کم ہوگا سو عمر کے حساب سے آہستہ آہستہ یہ ٹیسٹسٹیرون کم ہونا شروع جاتا ہے دیکھیں سائنس ایسا مانتی ہے کہ جب آپ کی عمر چالیس سال سے زیادہ ہوتی ہے تو ہر سال آپ کا ٹیسٹسٹیرون ایک پرسنٹ گرتا ہے لیکن اگر آج کے حساب سے دیکھیں تو تیس سال کے بعد ہی یہ شروع ہو جاتا ہے سو ایسی کون سی علامات ہیں جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جنہیں آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کے اندر کہیں ٹیسٹسٹیرون کم تو نہیں ہے تو پہلی جو سائن ہے لو ٹیسٹسٹیرون کا وہ ہے لو سیکس رائیو اور لیبیڈو کا کم ہونا یعنی آپ کو اپنے پارٹنر کے پاس جانے کا دل ہی نہیں کرے گا اکثر لوگ آپ نے سنا ہوگا شادی کی ہوئی ہے ہاں لیکن یار موڑ ہی نہیں کرتا دل ہی نہیں کرتا تو یہ لو ٹیسٹسٹیرون کا پہلا سائن ہو سکتا ہے سیکنڈ ایریکشن اگر آپ کو ایریکشن نہیں ہوتی ہے سپیشلی مارننگ میں بھی اگر آپ کو ایریکشن نہیں ہوتی ہے تو یہ دوسرا بہت بڑا سائن ہو سکتا ہے لو ٹیسٹسٹیرون کا دیکھئے ہمارے برین کے اندر کچھ ریسپٹرز ہوتے ہیں کچھ نیورو ٹرانس میٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کیا کرتے ہیں نائٹرک اوکسائٹ کو ریلیز کرتے ہیں اور یہ نائٹرک اوکسائٹ جا کے ایریکشن کرواتی ہے نائٹرک اوکسائٹ کیا ہوتا ہے جن لوگوں کو یا جن مردوں کو ایریکٹائل ڈسفنکشن کی پرابلم ہوتی ہے ان کے لیے نائٹرک اوکسائٹ ضرور ہی ہے نائٹرک اوکسائٹ کے اوپر میرا دو چار دن پہلے کا ایک ویڈیو ہے وہ جا کے دیکھیں اگر آپ کو erectile dysfunction کی problem ہے تو یہ دوسرا بڑا سائن ہو سکتا ہے اگر آپ کو low testosterone ہے تو تیسرا کیا سائن ہوگا تیسرا سائن ہوگا hair loss اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بال اچانک سے اڑ گئے یا پھر سر کے بال داڑی کے بال جنیٹل ایڈیا کے بال اکثر لوگ آکے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بال ہیں وہ گر گئے اور ہم نے اپنے سارے تیسٹ کروائیں بائیوٹین وائٹیمین بی سیون کا بی ٹوال کا وائٹیمین بی بی سارے چک کیے سارے ٹھیک ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ جا کے ایک دفعہ اپنا ٹیسٹو سٹیرون بھی چک کریں تو اگر آپ میں ٹیسٹو سٹیرون کم ہے تو آپ کو hair loss ہوگا ٹھیک ہے تو یہ تیسرا سائن ہو سکتا ہے چوتھا سائن کیا ہو سکتا ہے hot flashes یا hot flashes کیا ہوتے ہیں آپ ایسے بیٹھے ہوئے اچانک سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو گرمی لگنا شروع ہوگی ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک دم سے پسینہ آئے گا پھر آپ کو اپنی سکن نظر آئے گی تو وہاں پہ آپ کو redness نظر آئے گی تو یہ hot flashes ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک sign ہو سکتا ہے تو پانچوں سائن کون سا ہوگا پانچوں سائن ایسے لوگ جن کو depression ہوتا ہے جن کو anxiety رہتی ہے ٹھیک ہے جن کو mood changes ہوتے ہیں ابھی آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی در بعد آپ خوش ہو جائیں گے تھوڑی در بعد آپ غصہ ہو جائیں گے تو اگر اس طرح کے sign ہیں یا پھر بہت fatigue محسوس ہوتی ہے کوئی کام کرنے کا اگر آپ کا دل نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا testosterone low ہو چھٹا sign کون سا ہوگا چھٹا sign آپ دیکھیں گے کہ آپ کی یاداشت کمزور ہو جائے گی آپ کے گھر میں بڑے بزرگ ہوں گے جو کہیں پہ mobile رکھ کے بھول جاتے ہیں سم ٹائم کہیں پہ چشمہ رکھ کے بھول جاتے ہیں بہت غصہ رہتے ہیں چڑ چڑے رہتے ہیں تو reason ہوتی ہے ان میں testosterone کم ہوتا ہے ساتھوں اور بڑا جو sign ہے وہ آج کل جو نیند پوری نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو sleep disorder ہے اگر آپ کی نیند complete نہیں اور ہی اگر آپ 7-8 گھنٹے کی اچھی نیند نہیں لے رہے تو ultimately آپ موٹاپے کی طرف جا رہے ہیں اور موٹاپا آپ کو لے جائے گا diabetes type 2 کی طرف اور پھر آپ کو جب آپ کو diabetes ہو جائے گی تو آپ کو low testosterone کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ بھی ایک sign ہو سکتا ہے آٹھوں sign کون سا ہوگا آٹھوں sign ہوگا کہ اگر آپ کی پون لاؤس ہو رہی ہیں اگر آپ کو osteoporosis ہو رہے ہیں ہڑیوں کے اندر دلد ہو رہے تو یہ بھی ایک sign ہو سکتا ہے نوہ sign کون سا ہوگا نوہ sign جو آج کل کے دور میں زیادہ ہے وہ ہے موٹاپا اگر آپ کو موٹاپا ہے اگر آپ کا وزن زیادہ بڑھ گیا ہے especially آپ کی belly کے اوپر اگر آپ کو fat نظر آتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اکثر لوگ دیکھے ہوں گے جن کا پیٹ نکلا ہوئے تون نکلی ہوئی ہے لیکن ان کے بعد وہ بالکل آپ کو پتلے سے نظر آ رہے ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں گے ان کے یہاں پہ جو muscle mass ہے وہ ایسے لٹکا ہوا ہوگا ٹھیک ہے تو increase belly fat decrease muscle mass تو یہ ایک علامت ہو سکتی ہے دسویں جو سب سے بڑا سائن ہے وہ ہے مردوں کی chest کے اوپر fat کا آنا یہ بھی بہت بڑا سائن ہے جسے gynecomastia کہتے ہیں تو یہ دس سائن ہیں اگر ان میں سے کوئی آپ کے اندر ہے تو آپ کو اپنا testosterone check کروانا چاہیے اس کے علامہ کچھ بیماریاں بھی ہیں جن میں آپ کا testosterone 99% chance ہیں کہ کم ہوگا آپ کو check کروانا چاہیے کون سی بیماریاں ہیں diabetes اگر آپ کو sugar ہے تو آپ کا testosterone low ہو سکتا ہے اسی طرح high blood pressure اگر آپ کا blood pressure high رہتا ہے تو یہ chances ہیں کہ آپ کا testosterone low ہوگا اسی طرح جن مردوں کا cholesterol زیادہ رہتا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ depression کے مریض جو ہوتے ہیں ان لوگوں میں بھی definitely میں نے جیسے mention کیا ہے اسی طرح ایسے لوگ جن کو ایسوس پرمیر رہتا ہے جن کو low sperm count ہے definitely ان کا testosterone کم ہوگا thyroid کی جو patient ہوتے ہیں یا پھر جن میں خون کی کمی ہوتی ہے یا جن کو cancer ہوتا ہے کوئی chemotherapy چل رہی ہے تو ان کا testosterone کم ہوگا اب اگر آپ کے اندر یہ علامات موجود ہیں تو کون سا test کروانا ہے جس سے یہ confirm ہو ذکے کہ آپ کا testosterone low ہے کم ہے دیکھیں ایک free testosterone کر کر آتا ہے ایک total testosterone کا test کیا جاتا ہے تو آپ نے total testosterone کروانا ہے جب آپ کا testosterone پیق پہ ہوتا ہے اگر سبھا میں کچھ اور ہوتا ہے شہر رات میں کچھ اور ملتا ہے تو مارننگ میں جا کے آپ نو دس بجے چلے جانا اور جا کے آپ کے جسٹ بازو سے ایک بلیڈ سیمپل لیا جائے جائے جو نورمل ویلیوز ہوں گی وہ کتنی ہوں گی آپ کے تین سو سے ایک مان لیجئے تیس سال سے کم ہے پچیس سال ہے تیس سال ہے تو آپ کی ریپورٹ کے اوپر ضروری ہے کہ کم سے کم پانچ چھے سو ہونا چاہیے کسی کا 800 بھی ہو سکتا سات سو بھی نو سو بھی آ سکتا ہے تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے تو اگر آپ کی ریپورٹ کے اوپر یہ 300 سے کم ہے مان لیجئے 245 آگیا 240 250 آگیا تو یہ لو ہے اور آپ کو ملنے کی ضرورت ہے تیسٹوستیرون کو کیسے بوسٹ کرتے ہیں کیا لینا چاہیے کیا کھانا چاہیے اس کے اوپر مزید ویڈیوز آتی رہیں گی سو دعا میں یاد رکھے گا اور ویڈیو کو لائک کر اللہ حافظ